اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں دو راجیوں کے مکھے منتریوں کی جو آج جانچ اور چھاپے ماری کے ایسے جال میں فسے دکھائی دیئے کہ ان کا سنکٹ لگاتار بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک دلی کے سی ایم ارون کے جیوال ہیں جو دوسرے ہیں دلی سے قریب ایک ہزار کلومیٹر دور جھارکھن کے سی ایم ہیمنت سورین آج دو رو ہی مکھے منتریوں کے لیے دن کچھ خاص اچھا نہیں رہا کیونکہ دلی میں شراب گھٹالے کے معاملے میں ارون کے جیوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے جبکہ جھارکھن کے سی ایم ہیمنت سورین کے کئی قریبیوں کے خلاف ایڈی نے الگ الگ جگہوں پر چھاپے ماری کی ان دو وجہوں سے آج دلی سے لے کے جھارکھن تک بھاری تھنڈ کے بیچ راجنیتک ویمرش میں کافی گرمی رہی بی جے پی اور عام آدمی پارٹی نے ایک دوسرے پر تیکھے راجنیتک حملے کیے ان دونوں خبروں پر ہم نے ستہ کی ایک کنجی تیار کی ہے جس کی شروعات دلی سے کریں گے جہاں آج پھر سے ایک طرف ارون کے جیوال خود کو کٹر ایماندار ثابت کرنے پر تلے تھے تو دوسری طرف بی جے پی انہیں کٹر بے ایمان کہہ رہی تھی دراصل دلی شراب گھوٹالے میں سی ایم ارون کے جیوال کو آج ایڈی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس ملا تھا ارون کے جیوال کو یہ تیسرا نوٹس تھا حالانکہ ارون کے جیوال نے اس نوٹس کے جواب میں ایڈی سے ہی سوال پوچھ لئے یعنی سوالوں کا جواب ارون کے جیوال کو دینا تھا لیکن اب وہ ہی ایڈی سے سوال پوچھ رہے ہیں ارون کے جیوال نے ایڈی کو جو چھٹھی لکھی ہے اس میں کچھ بہت درچسپ سوال ہے سی ایم کے جیوال نے ایڈی کو لکھا ہے کہ میں آشر چکیت ہوں کہ آپ نے میری اور سے اٹھائی گئی آپتی کا جواب نہیں دیا اور پہلے کے سمبن سے ملتا جلتا سمبن پھر سے بھیج دیا پہلے کی طرح میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں قانون کا سمبان کرتا ہوں اور جانچ میں سہیوک کے لئے تیار ہوں ایڈی کا وہبار منمانہ اور غیر پاردرشی ہے اس سمبن کا ادھے شے کوئی جانچ کرنا ہے یا میری پرتشتہ کو دھومل کرنا ہے ڈلی میں راجے سبح چناؤں ہیں عام آدمی پارٹی کے راشتری سیوجک کے ناتے میں اس میں ویست ہوں ڈلی کے مکہ منتری ہونے کے ناتے 26 جنوری کی تیاری میں بھی میں لگا ہوا ہوں لیکن اگر آپ کو اس سوالوں کی فہرست بھیجنا چاہیں تو میں ان کا جواب دوں گا کل ملاکر جس ایڈی کو سوال پوچھنا تھا ارون کے جیوال اس سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں حالانکہ عام آدمی پارٹی کی مصیبت اس سے کم ہو گئی ہو ایسا دکھائی نہیں دیتا ارون کے جیوال پر آج بی جی پی اور انڈیا گڑبندن کی سہیوگی کانگریس دونوں نے ہی مل کر حملہ کیا بی جی پی نے کٹر بے ایمان کہا تو کانگریس نے کہا آروپو پر بھی استیفہ مانگنے والے اب جانچ ایجنسی سے بھاگ رہے ہیں ہم نے ان تیکھے راجت ایک حملوں پر ایک چھوٹی سی ڈیل بنائی ہے وہ دیکھئے پھر آپ کو ایک اور سی ایم کی جانچ والی کنجی دکھائیں گے ہم ان کی ایڈی اور سی بی آئی کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں وہ جتنے سمن بھیج لیں جتنے کیس کر لیں جتنی گرفتاریاں کر لیں ہم پھر بھی پوری شدت کے ساتھ بھاٹیے جنتہ پارٹی کے خلاف لڑتے رہے ہیں آج سب سے بڑی بیمان پارٹی عام آدمی پارٹی بنی جن کے ایک نہیں انیک منتری جیل میں ہے اپ مکھے منتری جیل میں ہے اب مکھے منتری بھرشتہ اچار کے ماملے میں ایڈی کے سمن کو بار بار نکار کے حاجر نہیں ہو رہے ہیں ایڈی ایک گرفتار کرنے کے لئے جاتی ہے ایڈی تو کبھی بھی گرفتار کر سکتی ہے آج کی تاریخ میں دیش میں کسی بھی آدمی کو ایڈی جب چاہے گرفتار کر سکتی ہے ایڈی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب لوگپال کے ویل کو لے کر اچھلکود مچاتے تھے اربین کجریوال تو یہ کہتے تھے کہ جرا سے بھی سندہ کسی نیتا پہ ہو جائے اس کو اپنی پوری انکواری کروانی چھئی یہ لوگپال تو خود جو بھیکتی اوروں کی لئے اس طریقے کے ماپ دنڈ تے کرتا تھا وہ خود اپنے ماپ دنڈوں میں آر نیچے کیوں گر رہا موسیقی بھرشتہ چار کو ختم کرنا ہے یہ دیمک ہے آج بھارتی راتنیتی کا وہ بھرشتہ چاری دیمک بن گئے ہیں منی من کہہ رہے ہیں لاغا چنری میں داغ چھپاؤں کیسے کیا ہے بھرشتہ چار ایڈی کے پاس جاؤں کیسے